اسلام علیکم دوستو میں ہوں وکیم جا شاہید پہلے کے ویڈیو کو آگے بڑھائیں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے نام کی تو یہ ہجرس سم اس کو عربی میں بولا جاتا ہے فارسی زبان میں اگر بات کر لیں تو باد زہر مادنی بولا جاتا ہے اور اگر انگریزی زبان میں بات کر لیں تو بیسر منرل کے نام سے اسے جانا جاتا ہے بیسیک یہ ایک پتھر ہوتا ہے میں آپ کو ذرا قریب سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیجئے یہ اس قسم کا ایک پتھر ہوتا ہے جو بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ نرم پتھر ہوتا ہے مطلب جب اسے پیستے ہیں تو یہ بالکل باریک پاورڈر کے شکل میں آ جاتا ہے اب یہ سب سے بہترین اس میں کافی قسمیں پائی جاتی ہیں لیکن اس ٹائن جو آپ کو سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ سب سے بہترین قسم ہے اس کی زہر مورا خطائی کی اب بات کریں اگر اس کے مزاج کی سب سے پہلے بات کر لیں تو اس کے مقامیں پیدائش تھی یہ کوہستان چین اور طبت وغیرہ کے علاقے میں کسرت سے پایا جاتا ہے اب اگر بات کریں اس کے مزاج کی تو گرم خوشک ہوتا ہے یہ درجہ اول میں اور اگر بات کریں اس کے فوائد کی کہ اس سے کیا کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر بات کر لیں تو یہ مفرع ہے مطلب دل کے لیے بہت زبردست چیز ہے دل کو فرحت بخشتا ہے مکوی آزائے رئیسہ ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کر لیں تو جو زہر وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں ان کے لیے یہ تریاق کا کام کرتا ہے اور جو تاؤن حیزہ اور اس قسم کی بیماریاں جو وبائی امراض ہوتے ہیں ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کر لیں تو ہر قسم کے زہر کو رفع کرنے کے لیے اس کو مطلب کسی بھی چیز کے اوپر اس کو گھسا کے پانی کے ساتھ مطلب اس کا رس نکال لیا جاتا ہے اور اس کو پلایا جاتا ہے زہر کو ختم کرنے کے لیے اس کے علاوہ اگر بات کر لیں سامب بچو وغیرہ اگر کہیں پر کاٹ جائے تو اس مقام پر بھی اس کا لیب بنا کر کیا جاتا ہے تاکہ زہر کے جو اثرات ہیں وہ وہاں سے ختم ہو جائیں اور اکثر اس کو مفرع اور مکوی گولیاں اور جو مکوی با ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ مختلف ماجونات نے بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے اور اگر بات کریں اس کے مذہر اثرات کی تو اس کا کوئی مذہر اثرات نہیں ہے کہ کوئی سائیڈ فیکٹ اس کا نہیں ہے اب یہ بے ضرر چیز ہے مطلب بلا خوف و خطر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر بات کریں اس کی مقدار خوراک کی تو ایک گرام جو ہے اس کی مقدار خوراک ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ